لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شریک لکا لبیک حاج ایک ابراہیمی کیمپ ہے ابراہیمی کیمپ ہے اللہ تعالی نے تمام دنیا سے کونے کونے سے دیہاتوں سے شہروں سے اس قوم سے اس قوم سے اس نسل سے اس نسل سے سب کو بلایا ہے عورت اور مرد کو اور آ کر کہا کہ یہاں چند روز گزاریں چند روز حاج جو پورا حاج ہے اصل عبادت حاج ہے وہ بہت مختصر ہے وہ تقریباً پانچ روز ہے پانچ روز میں سارا حاج ہو جاتا ہے یہ باقی پینتالیس دن تجارت اور باقی سہر تفریح ہوتی ہے وہاں پر اصل حاج پانچ دن ہوتا ہے پانچ روزہ کیمپ ہے حاج پانچ روزہ کیمپ میں کس لیے بلایا سواب کے لیے نہیں بلایا گیا یا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان کو کوئی ایک شارٹ کورس کرا دیں تاکہ بعد میں جا کر پیش نماز بن جائیں کسی جگہ امام جماعت بن جائیں بلکہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہ جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں اپنے اپنے علاقے میں ہیں اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں ان کی شخصیات بن چکی ہیں کس نے بنائی ہے شخصیت جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی شخصیت پاکستانی کلچر نے بنائی ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کی شخصیت ہندوستانی کلچر نے بنائی ہے جو پشتو علاقے میں رہتا ہے اس کی شخصیت پشتو کلچر نے بنائی ہے جو پنجابی علاقے میں رہتا ہے اس کی شخصیت پنجابی کلچر نے بنائی ہے جو سندھ میں رہتا ہے اس کی شخصیت سندھی کلچر نے بنائی ہے جو بلوچستان میں رہتا ہے اس کی شخصیت بلوچی کلچر نے بنائی ہے لہٰذا یہ اپنے اپنے کلچر کے پروردہ ہیں ان کی شخصیات آبا کے رسم و رواج نے بنائی ہیں آبائی رسم و رواج نے بنائی ہیں اور الہی شخصیتیں نہیں ہیں ان کی خدای شخصیتیں نہیں ہیں ان کی اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے ان کا جو ہونا چاہیے اس لئے وہ تعلق نہیں ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہونا چاہیے اس لئے وہ کام نہیں کرتے جو انہیں انجام دینے چاہیے جو کام انہیں انجام دینے چاہیے وہ انجام نہیں دیتے ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے برادری اور محبت والا رشتہ نہیں ہے اخوت والا رشتہ نہیں ہے ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں آپ اپنی ملک میں دیکھیں عزیزان اس وقت پاکستان میں جو پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے تنہا ایسا ملک ہے جو اس وقت خطرناک ترین ملک دنیا کا کہلایا گیا ہے سب سے خطرناک ملک ہے جہاں پر سب کے آتمک کلیشن کوف ہے بندوق ہے اور ہر آدمی ہر آدمی کو مارنے کے لیے طلا ہوا ہے قومیت کے نام پر مذہب کے نام پر زبان کے نام پر مال اور دنیا کی خاطر ہر بہانے سے دوسرے کو مارنے کے لیے طلا ہوا ہے اپنے ہم وطن کو اپنے ہم ملک کو اپنے ہم مذہب کو مسلمان مسلمان کو مارنے پر طلا ہوا ہے پاکستانی پاکستانی کو مارنے پر طلا ہوا ہے کیوں یہ قاتل بن گئے ہیں یہ قوم قاتل کیسے بن گئے یہ اس وجہ سے بن گئے کہ جس تحذیب میں جس ماحول میں جن حالات میں انہوں نے پرورش پائی ہے ان حالات نے ان کی شخصیت یہی بنائی ہے ان حالات نے ان کی شخصیت قاتل بنا دی ہے حالات نے ان کی شخصیت کسی نے کیا بنا دیا کسی نے کیا بنا دیا دہشتگرد کرائے کے قاتل دشمن انسانیت دشمن حق یہ شخصیتیں توڑنی کی ضرورت ہے ان شخصیتوں کو ختم کرنی کی ضرورت ہے اور ان کی جگہ پر نئی شخصیت تعمیر کرنی کی ضرورت ہے اس لئے اللہ تعالی نے منتخب لوگوں کو حاج پر ہاریک نہیں جا سکتا کہا گیا مستطی آئے حاج پر مستطی یعنی جس کے اندر طاقت ہے جس کے اندر استطاعت ہے قدرت ہے مالی جسمانی ذہنی شعوری وہ آئے حاج کرنے کے لئے یعنی حاج ایک کیمپ ہے اس کیمپ کے اندر شرکت کرنے آئے کیمپ کا کام کیا ہے اس سارے کیمپ میں پڑائی کام ہے تربیت زیادہ ہے سب عمل ہے اس کے اندر تاکہ نئی شخصیت بنے وہ شخصیت کون سی بنے وہ شخصیت بنے ابراہیم جیسی حضرت ابراہیم خلیل جیسی بتشکن شخصیت بنے علامہ اقبال کو جو ایک تلاش تھی یا جو انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ ایک ابراہیم خدا نے بنایا لیکن ایک ابراہیم سے زیادہ کی ضرورت ہے خدا نے ایک ابراہیم بنائے لیکن زمانے کو ایک سے زیادہ ابراہیم کی ضرورت ہے ہر دور کو ہر زمانے کو ہر اثر کو ایک ابراہیم کی ضرورت ہے ایک ابراہیم خدا نے بنا دیا اب ایک ابراہیم تو کئی سو سال پہلے آئے اور گزر گئے بعد کے زمانوں کا ابراہیم کہاں سے آئے آج کے زمانے کا ابراہیم کہاں سے آئے اگلے نسلوں کا ابراہیم کہاں سے آئے اس شہر کا ابراہیم کہاں سے آئے اس شہر کا ابراہیم کہاں سے آئے اس ملک کا ابراہیم کہاں سے آئے اس ملک کا ابراہیم کہاں سے آئے اس کے لئے خدا ون تبارک وطالعہ نے کیمپ رکھا ہے ابراہیمی کیمپ حاج کا مقصد عام لوگوں کو بلا کر ان کی رسمہ رسوماتی شخصیت ختم کر کے اس کی جگہ پر ان کی ابراہیمی شخصیت بنانا ہے تاکہ یہ شخص جب واپس جائے تو اپنے اندر کے بت بھی توڑ چکا ہو اور اپنے علاقے میں اور اپنے ایریے میں جو بھی بت بنے ہوئے یہ سارے بت توڑ دے جا کر ابراہیمی بچھکن بننا ہے اب یہاں پر وہ مقصد جو اللہ نے چاہا حاج میں حاصل ہو کیمپ وہی مقصد ہوتا ہے اب یوں سمجھے کہ یہ حاج کی مشک ہے جو یہاں پر ہم کر رہے ہیں ہر طرح سے ہر لو ہر ایریے سے ہر گروہ سے ہر قوم سے ہر خاندان سے اور ہر گھرانے سے بچے یہاں پر جوان تشریف لائے ہیں تاکہ یہاں پر تربیت پائیں تربیت سے مراد یعنی اپنی شخصیت اصلی شخصیت یہاں پر پیدا کرنی ہے ڈھونڈنی ہے ہمیں لہذا یہاں صرف شارٹ کورس نہیں ہے اسلام شناسی کا کہ ہم پڑھنے آئے ہیں اور یہ کورس کر کے اور امتحان دے کے پاس ہو کے سمجھے ہم کامیاب ہو گئے اس کیمپ کا مقصد اپنی نئی شخصیت بنانا ہے موسیقی موسیقی موسیقی